بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو شہزینہ کا کیچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں دیگی کورمے کی ریسی پی وہ بھی دیگی سٹائل میں بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ جو چلیے جلدی سے ریسی پی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کڑاہی میں آدھا کلو چکن لینا ہے ایک کھانے کا چمچ لال میچ پاودر ایک کھانے کا چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاودر ایک کھانے کا چمچ کورمہ مسالہ آدھا کھانے کا چمچ حلدی ایک کھانے کا چمچ ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لیسن کا پیسٹ پانچ سو گرام ہم نے دہی لیا ہے دہی ہمارا دانے دار ہونا چاہیے کیونکہ کورمہ ہم نے دانے دار بنانا ہے ہم نے آدھا کلو پیاز یعنی کہ پانچ سو گرام ہم نے پیاز لیے ہیں اور ان کو فرائی کر لیا ہے پیاز ہم نے ابھی نہیں ڈالنے یہ ہم بعد میں ڈالیں گے ان کو ہم سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اب ہم نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں ایک کپ آئل ڈال دینا ہے آئل ہم نے وہی استعمال کیا ہے جس میں ہم نے پیاز فرائی کیے تھے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم نے کڑاہی کو چلہے پہ چڑھا لینا ہے اور چلہے کی جو فلیم ہے وہ آن کر دینی ہے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ پکنے کے بعد ہم نے اس کو دیکھ لینا ہے دیکھئے بھی ورز یہ سارا پانی جو ہف و دہی کا ہے ہم نے اس میں الادہ سے پانی نہیں ڈالا اب ہم نے اس میں پیاز ڈال دینا ہے پیاز کو ہم نے ہلکا سا دردرہ سا کسی چیز کے ساتھ کر لیا ہے ہم پیاز کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور دس منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ ہم نے لو فلیم پر رکھا تھا ہمارا کورمہ جو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے دیکھئے بھی ورز یہ کتنا زبردست سا تیار ہو گیا ہے کتنی آسانی کے ساتھ ایک دم دانے دار اب ہم نے اس میں کیوڑا وارٹر کے دو تین کترے ڈال دینے ہیں ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا اس میں پانی ڈالتے بھی نہیں ہیں ہاں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اپنی مرضی سے تھوڑا یہ بہت ایڑ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں کہ ہمارا کورمہ کتنا مزے کا بنا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسی پی پسند آتی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ